اعوذ باللہnik جدا رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم A very venerable peers we are going to share social rules and roles of children and in this stage we can see the roles of social skills رولز میں یہ ہے کہ پورا ایکشن کس طرح سے ہے اور اس میں وہ کس طرح سے وہ سکلز کو ڈیویلپ کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ سوشل رول ایک پیٹرن ہے جس کے ذریعے اس نے اس بات کو اس ایکشن کو سمجھنا ہے سمجھنے کے بعد ایکٹ کرنا ہے ایکٹ کرنے کے بعد اس کی ایفیکٹیونیس کو دیکھنا ہے اور پھر یہ ہے کہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جس کے ذریعے ہم ایکسپریسیو ہو سکتے ہیں اور پھر کس سیٹنگ میں وہ بات ہم نے کرنی ہے مثلا how to act like a friend how to act like a companion member of the group اور اس میں کس طرح سے ہم نے ایکٹ کرنا ہے تو یہ بچوں کو یہ سکھانا کہ you are member of this group you are to play a team member یا پھر یہ ہے کہ you are a friend both are friend اور friend کا رول کیسے ایکٹ کرنا ہے تو اس میں وہ اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے مثلا اس نے help کرنی ہے اس نے ideas share کرنے ہیں اس نے اس کے ساتھ مل کے اس کی language کو سمجھنا ہے سمجھنے کے بعد اپنی وہ language اختیار کرنی ہے جو اس کو سمجھا رہی ہو اور اسی طرح group کے اندر رہتے ہوئے اس نے باقی بچوں کو سمجھنا ہے کہ what they are saying ان کی language کیا ہے اور وہاں اس نے کیا ایکٹ کرنا ہے اور ایکٹ کرنے کے لیے چونکہ targeted ایکٹ ہوتا ہے اور اس میں اس نے اپنا رول پہلے understand کرنا ہے کہ what i to do اور پھر اس نے اس طرح سے ایکٹ کرنا ہوتا ہے اور اسی طرح several social roles ہیں جیسے وہ shopkeeper کے پاس موجود ہے تو وہاں اس کا رول ایک customer کی طرح اس نے customer کی طرح ایکٹ کرنا ہے اس نے اسی طرح اس کے ساتھ behave کرنا ہے اس نے اسے request کرنی ہے اس نے اپنے آپ کو وہاں present کرنا ہے as a customer کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور اس نے اپنی choice کا اظہار کرنا ہے اس نے اپنی direction دینی ہے اور یہ اس کے اپنے role declare ہو کہ shop پہ کھڑے ہو کر اس نے shopkeeper سے ایک customer کی طرح deal کرنا ہے اور اسی طرح reflect کرنا یعنی اپنی بات communicate کرنی ہے اس نے اپنی بات کو پہلے sum up کرنا ہے کہ میں کیسے اس کو present کروں اور اس نے اپنی بات بتانی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اس میں یہ یہ خصوصیات ہوں پھر اس نے وہ role play کرتے ہوئے ان چیزوں کو effectively دیکھنا ہے کہ rather وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے monitor کر رہا ہے جو تیہ ہوئیں کہ یہ یہ چیزیں اس میں product کے اندر ضرور دیکھی جائیں گی مثلا vegetable یا fruit خریدنا ہے یا لینا ہے تو اس میں یہ ضرور اس کا role اس کو اگاہ کیا جائے کہ you see the freshness you see the sizes you see the weight you see the prices اور you select the price choice and the action اس کے مطابق وہ اس میں سے اپنا role play کرے تو اس میں کچھ ایسے social roles ہیں جس میں socialization develop ہوتی ہے اور پھر یہ اس کی اپنی personality بھی develop ہوتی ہے socialization میں یہ ہے کہ وہ interact کرتا ہے اور اپنے آپ کو مصبت انداز سے پیش کرتا ہے یا مصبت انداز سے interact کرنے کی قابل مناتا ہے اپنی personality میں وہ کس طرح سے language استعمال کر رہا ہے وہ کس طرح سے action کر رہا ہے وہ کس طرح سے reflect کر اور اس میں ہم اس کی جو participation ہے in different situations in diverse situation وہ ایک جگہ پر تو وہ ایک role play کر رہا ہے دوسری جگہ بدلتی ہے تو وہ اپنا role بھی change کر لیتا ہے وہاں پر وہ customer نہیں ہے بلکہ وہ کسی کو راستہ بتا رہا ہے وہ direction بتا رہا ہے اور direction بتاتے ہوئے وہ وہ زبان اختیار کر رہا ہے جو دوسرے کو سمجھا رہی ہے اور اس کے لیے وہ اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ وہ دوسرا فرد اس کی direction کو follow کر رہا ہے اور ultimately at the end of the stage of completion of the direction کہ کسی کو راستہ بتاتے ہوئے وہ فرد اس راستے کو سمجھ گیا ہے اور اس نے ایکٹ کر لیا ہے اور وہ اس کی رہنمائی میں اپنے مقام تک پہنچنے کے قابل ہو گیا ہے تو اس کی رہنمائی میں اس میں یہ ہے کہ ہاں پرسنے انٹریکٹن ہاں ہاں انٹریکٹن اور ہم اس کے لیے مقام تک بھی مقام تک اور جو بہت وقت کمپلیکس سیچویشن سیچویشن اور جو بہت وقت مثلا کسی نے مس انٹرپرٹ کیا کسی نے غلط راستہ اختیار کیا ہم اس کو کس طرح سے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے اور راستہ غلط اختیار کیا ڈیریکشن غلط ہو گئی یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایکشن غلط ہو گیا کسی اور کا ایکشن غلط ہو گیا ہمارا اس میں رول کس طرح سے ہو سکتا ہے کیا ہم اس کو اس کی جو شکایت ہے وہ کسی اور کے ساتھ اس کو پہنچائیں یا پھر یہ ہے کہ what our role is کہ the driver is driving very fast تو ہم کس کو بتائیں ڈرائیونگ ڈرائیونگ of a car is very very fast اور yes we can call police and we can tell them وہاں بھی ہمارا رول کس طرح سے ہوگا police will ask کہ آپ نے کس طرح سے محسوس کیا کس طرح سے دیکھا وہاں پولیس ہم سے کواری کر رہی ہوگی پوچھ رہی ہوگی اور ہم ان کو ٹھیک طرح سے بتانے کے قابل ہوں گے کہ what wrong was that time اور what is going on اس سے کیا ہو سکتا ہے اس میں ہم نہ تو بتا سکیں کہ گاڑی کس رنگ کی تھی گاڑی کونسی ہے کتنی دیر پہلے گزری تو یہ سارے سوالات ان کو help out کریں گے تو یہ رولز ہیں جو complex situations میں ہوتے ہیں اسی طرح adaptation ہے clarity ہے جو بچے اختیار کرتے ہیں کہ آپ کو دوسری situation میں adjust کرنے کی طرح سے قابل بنا سکتے اسی طرح کچھ ایسی interruptions ہیں جو interruptions and interpretations کہ ہم اس کو understand کریں ان features کو سمجھیں جو مختلف culture میں مختلف طرح سے اس کے context بدل جاتے تو اس میں ہمیں آپ کو modify کرنا پڑتا ہے ہمیں adjust کرنا پڑتا ہے مختلف طرح کے directions میں جانا پڑتا ہے تو ہم اس follow up میں اپنے آپ کو prepare کریں کہ ہمیں کون سی direction میں جانا ہے ہمارا culture اور ہے دوسری ہم ایک ہزار کلومیٹر different place پر چلے جاتے ہیں وہاں culture different ہو جاتا ہے زبان مختلف ہو جاتی ہے یا انہی الفاظ کو جہاں ہم بول رہے ہوتے وہاں اس کے مطلب مختلف ہو جاتے ہیں تو بی بی کیرپل اپاوٹ تو اس میں بچے cultural differences کو enjoy کرتے ہیں they are together they can enjoy their cultural differences and they can make their self to be adjusted in the new culture and also in the new context اس طرح depend کرتا ہے they have their interest اور اس میں individually how they can make their self to be very effective in the different situations جب وہ culture کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جب وہ context کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو تب وہ اہستہ 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 بھی ہونا شروع جاتے کیونکہ جب وہ بول رہے ہوتے ہیں مختلف کلچر یا لینگویج اختیار کر رہے ہوتے ہیں یا پھر مختلف context میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بات سمجھ بھی آرہی ہوتی ہے اور وہ چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہوتی شکریہ بھی بھی آس